میرا نام ڈاکٹر مومنہ سیدہ فاطمہ ہے میں لہور میں مقیم ہوں اور میرے چار بچے ہیں نین بیٹیاں اور ایک بیٹا کل میں گئی تھی بینک میں حبیب بینک لیمیٹڈ گلبرگ برانچ میں دو کروڑ روپے کا چیک مجھے دیا تھا میری زمین کی ڈیل تھی وہاں میں نے سائن وائن سارا ٹوکن کر کے دو کروڑ کا چیک کیش چپ کر آنے لگی تو وہاں کے مینجر صاحب خواجہ عمر نے کہا کہ آپ کو پولیس کی کسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے اور جیسے ہی چیک کاؤنٹر پہ آیا انہوں نے دو کروڑ کے میرے جو نکدی تھی وہ انہوں نے انہی کے بندے مینجر صاحب کے ملی بگت سے میری ڈکیٹی کروا دی میں نے وان فائف کے اوپر فوری طور پر کال چلائی وہاں اردگرد کے لوگوں نے بھی چلائی اس کے بعد میں نے سارا دن کل یہاں غالب مارکٹ کے تھانے میں گزارا حالانکہ ایس پی صاحبہ ہمارا شرازی جائے وہ پوہ پہ بھی آئی تھی اس کے باوجود انہوں نے کہا تھا ان کو مارو اور ان سے پیسے لو اس کے اس کے باوجود پرچہ رات ایک وجہ دیا گیا اور آج مجھے تھانے بلا کے اتنا زلیل کیا گیا اتنا زلیل کیا گیا کہ جو جو ڈکے تھے وہ اوپر کرسیوں پہ بیٹھے تھے اور مجھ پہ چیک رہے تھے اور مجھے دھمکیاں دے رہے تھے اور میری بچوں کی دھمکیاں دے رہے تھے آپ مجھے بتائیے میرا خامن نہیں ہے میں اکیلی عورت ہوں میں کیا کروں میں کدھر جاؤں میں کس سے سوال کروں یہ اسلامی ملک ہے یہاں پہ میں ڈاکٹر ہوں میری قدر نہیں ہے یہاں پہ کوئی عزت نہیں ہے میری زندگی عذاب ہوئی بھی ہے میرا خامن نہیں ہے مجھے زلیل کر رہے ہیں پولیس جو ہے کوچ نہیں سننے گی رفتاری بھی نہیں ڈالی اس نے ان کی اب مجھے بتائیے میں کس کا دروازہ کٹ کٹ ہوں میری چیف مینسٹر صاحب سے اپیل ہے میری آئی جی سے اپیل ہے سی سی پیو سے اپیل ہے خدا رسول کا واستہ اللہ کا واستہ امام حسین کا واستہ میرے پرہم کریں میرے پیسے دلوائیں وہ ٹکیت پولیس کی کسٹڈی میں وہاں ایسے بیٹھے ہیں جیسے وہ کوئی بہت بڑے کوئی بہت عزت دار آدمی ہے اور مجھے تک اکھلا کے زلیل کیا جا رہے ہیں میری مدد کریں خدا کے واستے سب کے گھر میں بی اپنی جان دے دوں گی میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی